پنجی آزار دا میدان خندہ کی لشکر پنجی آزار صحابہ پیٹھو تے پتھر بدے ہوئے رسول اللہ نے دو بدے ہوئے تھنڈی آواز چل رہی کھان واس تے روٹی بھی کوئی نہیں اس دوران او یینہ بن حسن نوح حضور نے بلایا مذاکرات کرن آیا ہو تے رسول اللہ نے فرمایا کہ باتے ہوئے کہ تُسی پنجی آزار دا لشکر لے آئے ہو پورے مدینہ پاگ دا تُسی محاصرہ کر لے ہو پورا کفر کٹھا کر کے لے آئے ہو اے اگر تُسی محاصرہ چکلاؤ تا ادھر کی قیمت تُسی لے نہیں ہونا کہا جی سانو تیسرہ ایسا مدینہ پاگ دیاں خجورہ دے دے ہو جتنی آمدنی ہوئے گی تے اسی محاصرہ چکلانے ہیں پنجی آزار دا لشکر اسی واپس لے جانے ہیں حضور نے فرمایا ٹھیک ہے حضور نے کلم کاغذ مگایا تے حضور نے فرمایا مویدہ لکھو بھائی اے لکھو جدہ مویدہ لکھے گیا تھے اتنی دیر اجھ حضرت عسید بن عزیر آگئے اتنی دیر اجھ حضرت عسید بن عزیر آگئے تیر تیر تے آپ انہوں بعد اجھ لگیا نا حضرت عسید بن عزیر بھی آگئے عسید بن عزیر تے آن دیا ناری ویکھیا تے بڑا جناہ وہ چڑھا ہو کے بیٹھیا حضور نے سامنے لتا لمیاں کر کے بیٹھیا فرمایا انہوں پتہ ہی نہیں ساڑھے آنکھوں مولاد سامنے بیٹھا کی میں پیان دے آن دے ہی نہ آپ نے آ ویکھا نہ تا ویکھا آن دے ناری فرماو یا انہال اجرس اتا مدو رجلہ کا بین ہے یدہ رسول اللہ فواللہ الاولہ مجلس رسول اللہ الانفس تو جنبہ کا بے آذر رم ہے فرماو اے بندرہ آمہ میرے بارے میں کہتے تھے یہ بغیرت کہتا ہے گستاخ رسول کو اب ذات کا مسئلہ آیا تو سمبلیوں کے اندر کہتا ہے یہ بوڑا بغیرت ہے میں کہا ذات کے لئے تم ہمیں سبق دیتے تھے نا بندے کو تحمل ہونا چاہیے ہمارے جذبات تو حضور کے لئے تھے وہ تو صحابہ کی سنت ہے جب حضور کے بارے میں کوئی بات کرے تو اپنے آپ سے باہر ہو جانا حضرت حسید بن عزیر نے دیکھتی فرماو اب بندرہ حضور کے سامنے اللہ تعلمیہ کی تھی بیٹھا یہ تو صحابی کی بولی ہے فرما بندر کیوں جی حضرت عمر نے عمیر بن وعب نو ویخ کے کی کیا تلوارن چکی ہوئی فرما دھونکم القلبو فرما اس کتنو نپو ترجمان نبی جد عمیر بن وعب مسلمان ہو گئے نا بادش پہلے تا تلوار لے کے حضور والاہ سن تے حضرت عمر فرما دے سن جدو یہ تلوار لے کے آیا نا تے اس ویڑے میرے نزدی کے خنزیر نڑوی بتر سی تے جدو انہیں حضور تا کلمہ پڑھ لیا اور میرے پتر نالوی معبوب ہو گیا ساڑے کور تا کوئی میں یار ہے نا ساڑے کور تا کوئی میں یار ہے تو ہاڑے کور اپنی زاتان دا میں یار ہے تے اپنی جماعتان دا تے اپنی جناب دھڑے کٹن دا میں یار ہے ساڑے کور تے میں یار ہے کہ حضور ایک بندہ آیا بیا معادہ کر رہا رسول اللہ نا حضور تے تشریف فرما ون تے اسعید بنو زہرنو اپنے آپ دو بار نہیں سی ہونا چاہیدہ لیکن اقبال کہتا ایک مومن از عشق است وعشق از مومن از عشق راہ نا ممکن ہے ماہ ممکن است اقبال کہتا جتے عشقوں تھے مومن جتے مومن اتھے عشق دنیا جنہوں نا ممکن سمجھے کہ جڑے صحابہ حضور تے سامنے انجھ گردن نہیں سنچک دے کیوں جی گردن انجھ نہیں سنچک دے جس طرح آنا سیرہ دے پرندے بیٹھیں کہ صحابی آن دے نا رہے کل کی کر دیتی فرما اقبال کہتا جتے عشق اتھے مومن جتے مومن اتھے عشق دنیا جنہوں نا ممکن سمجھے اے نہیں ہو سگدہ عاشق کر کے وے کھاندہ انجھ ہو سگدہ کیوں نہیں ہو سگدہ اقل صفاکتو صفاکتر پاکتر چالاکتر بے باکتر اقبال کہتا جی اقل ظلمتے اتر آوے نا تا پھر عشق وڈہ دلے روکے دے سامنے آن دا تمہارے جی اوہ جی مولانا آپ بڑی سخت باتیں کرتے ہیں آپ سملیوں کے تماشے تم نے بنائے ہو یہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے مسجد کے عداب کیا ہے مسجد کے عداب تو یہی ہیں جو میں بیان کرتا ہوں حضرت حسان جتے حضورتِ خلاف گلہ کیتی ہے نا مشرقین دے شوارانے حضرتِ حسان واسطے حضور نے ممبر بچھایا تے حضور نے فرمایا قولو لہم کما کالو فرمایا جویں انہ گل کی تینہ حسان جواب انجے دے رہے تو آڑے پچھے تک کوئی نہیں نہ کھڑے آ تے حضرتِ حسان جدو تک حضور دی تعریف کر دے حضور دی دشمنہ دا مو بندے سنہ تے حضور فرما دے سنہ ان اللہ یعید حسانہ بروح القدس ما ینافق و یفاخر حر رسول اللہ فرمایا جب تک حسان میرے دشمنوں کو جواب دیتا ہے اور میری شان بیان کرتا رہتا ہے اس وقت تک جبریل اس کی پشت پر کھڑے رہتے ہیں ہمارے پاس تو دلائل موجود ہے نا کیوں جی حضور تمرنی میں یار کی دسیا فرمایا جاندو تلوار چک کے آیا نا حضور وال اس ویڑے ادھناڑو خنزیر میرے نزدیک اچھا زی لیکن جدو انہیں حضور دا کلمہ پڑھ لیا انہیں میرے پترہ نارو اے محبوب ہو گیا باپ میں یار تو اتنا سار ہے حضرت حسید بن حضیر نے آکے گل کے کی تھی فرما بند رہا حضور کے سامنے اللہ تلمیاں کی تھی بیٹھا اللہ ہے اے کسے صحابی نہیں مینے کیا باہوش کرو ہوش کرو کیا بات ہے تم پتہ نہیں ہے یہ معیدہ ہو رہا ہے شکر نہیں کر دے جان چھٹن لگی شکر نہیں لگے پنجیہ دار دلشکر جا رہا وہ شکر نہیں کر دے وہ کی کرو کسے موٹا نہیں دبایا سانو کہت مولانا آت تھوڑ جا تھوڑا 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 سارے نمر وہ ہو آسا کی مر بڑا ہے سانو ہیں جی لوگ کو تھوڑا جا کسے صحابی نہیں مینے کیا تمہیں لڑن لگا یہ تو معیدہ ختم ہو جانا ہے پنجیہ دار دلشکر عملہ کر دینا ہے ایک صحابی نہیں اس حیات میں نظیر منہ کیا فرمایا جے فواللہ اللہ مجلس رسول اللہ لانفستو جنبا کا بھی حاضر روم ہے فرمایا جے میں نے حضور دا یہاں نہ ہوں دا نا حضور سامنے جلوگارنٹ ایس نیزی رہا میں ترے ڈیڑ پاڑ دے نظیر دوسرا ہے لانفستو خسیت ہے کا دوسری روایہ تے وے فرمایا میں تیرے سارا کچھ کپ کے راکھ دے نظیر ہاں جی تم حضور دے سامنے اللہ تلمیہ کیتی بیٹھا ایک گلتے کیتی سعید بن عزیر سعید سعید آ کے کھڑے ہو گئے عرض کیتی حضور تسی کی فرما رہا ہے کی ہو رہے آئے فرمایا میں تو آڑے واسطے معیدہ کر رہے ہوں تسی دائر پیٹا دے پتھر بدے روٹی کھان دی کوئی نہیں ٹھنڈی آواز چل رہی سارے مدینہ پاگ دے پنجی ہزار در لشکر آیا بیٹھا عرض کیتی حضور میں ایک عرض کر رہا ہوں جی حکم ہوئے تھے فرما بات کرو کیا کرنا چاہتے ہو عرض کی حضور قد کنہ وہاہ علائے حضور اے وی اے جنہنا تسی معیدہ کر رہے ہوں تے اسی وی حضور اسی مشرق لوگ سی بطند پجاری سی لا نابد اللہ ولا نارفہ نہ ہم نے کبھی اللہ کی عبادت کی تھی نہ جانتے تھے ہم کے رب کون ہے ہمیں نہیں پتتا تھے یہ بھی اور ہم ایک ہی تھے لیکن ہوا کیا وَهُمْ لَا يَتْمَعُونَ يَاكُلُوا مِنْ تَمْرِتٍ کیوں جی اللہ کیران او بیان افحینا حضور جب ہم بطوں کے پجاری تھے نہ رب کچھ جانتے تھے نہ مانتے تھے رب کو تو یہ سارے جتنے آئے بیٹھے ہیں نہ معاصرہ کر کے مشرقین ان کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ یہ ہمارے باغوں کی ایک خجور لے جائے اللہ کیران او بیان لیتے تھے یا ہمارے باغوں کی خجوریں خرید کر لے جاتے تھے اس وقت یا رسول اللہ جب ہم بطوں کے پجاری تھے تو اس وقت یہ ہماری ایک خجور نہیں لے جا سکتے تھے افحینا اکرم ان اللہ و بالاسلام اب جب اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت دی وَهَدَانَا لَهُ اور اسلام کے لیے اللہ نے ہمیں ہمارے کانوں کو کھول دیا وَعَزَّنَا بِكَوَبِهِ اور اللہ نے آپ کی وجہ سے اور اسلام کی وجہ سے عزت دی نوطیم اموالنا حضورِ اور ساڑیا خجورہ مفتلا جانگے جب ہمیں اسلام اب اسلام کا نام ہی کوئی نہیں اسلام کا نام ہی کوئی نہیں جدو تسی منی نہیں اسلام دی رانو مائی تہدایت منی کوئی نہیں نہ اسلام دی عزت کا دی تسی منی کہ ساڑیاں عزتہ اسلام دی وجہ تہاں ساڑیاں عزتہ حضور دی وجہ تہاں پنجی ہزار دلشکر آیا بیٹھا ایک صحابی نہیں کیا حضرت سعید بن مواز گل کے کی تھی وَعَزَّنَا بِكَوَبِهِ حضور کمال کی بات ہے یہ پچیس ہزار جو آئے بیٹھے ہیں ہم ان کو کیا سمجھتے ہیں جو اللہ نے ہمیں عزت دیا آپ کی وجہ سے اور اسلام کی وجہ سے یہ پیٹ پر پتھر اور یہ محاصرہ ہمارے پاس اسلے کا نا ہونا ہم اس کو کوئی احسیت نہیں دیتے اب ہم ان کو مفت خجورے دے دیں گے وَاللَّهِ مَالَنَا بِحَاذَا مِنْ حَاجَةٍ حضور اللہ کی قسم اٹھا کر میں کہتا ہوں کہ جناب ہمیں اس معایدے کی کوئی ضرورت نہیں کیسے سمان اللہ اے گلے مزید ویڈیوز اور اپ ڈیٹس کے لیے یوٹیوب پر اللامہ خادم حسین رزوی افیشل چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں